بریک کے بعد دوبارہ استقبال پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جی سلام جیکے اور سلام جیکے میں آپ خبروں کے سفر کو بڑھاتے ہیں آگے اور بات کرتے ہیں پبلک سروس گیرنٹی ایکٹ کی اس ایکٹ کی جس کو لے کر یہ زمانت دی گئی تھی کہ اس سے سارفین کے حقوق بھی بحال رہیں گے اور ٹائم لی کام بھی ہوگا اور اکاؤنٹیبیلٹی پیدا ہوگی لیکن خبر جو اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مختلف محکموں کی طرف سے پبلک سروس گیرنٹی ایکٹ کو بلائی تاکھ رکھا جا رہا ہے اور لگاتار عوام کے لیے مشکلیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور جب مکشمیر میں پبلک سروس گیرنٹی ایکٹ کا اطلاق صحیح سے نہیں ہے کیوں نہیں نفاظ ہو پایا ہے کیونکہ کئی محکمیں اپنے کامکاج کی جو ماہانہ ریورٹ تھی وہ پیش کرنے میں ناکام رہے اور اس لیے اب چیٹ سیکریٹری کو لیٹنٹ گورنر کی انتظامی کی جو سینی رفترانے انہیں مدافعات کرنی پڑی انتظامی سیکریٹریز کی کئی بار یقین دہانی بھی کرائی گئی ان کے طرف سے لیکن اس کے باوجود کام نہیں ہوا اور اب دوبارہ سے انہیں سیکریٹریز کو اب کیا پیش رفت ہوتی ہے مختلف محکموں کے کامکاج میں اس کی سختی سے نگرانی ہو کڑی نظر رکھی جائے اس کے لیے انہیں ہدایات جاری کی گئی ہے مختلف محکموں کے اندر جہاں پر کام کرنے کے باوجود بھی نہ صرف مہانہ ریپورٹ پیش کرنے میں یہ محکمیں یا محکموں کے ذمہ داران ناکام رہے بنکہ ان کی جو متلکہ ویب سائٹس ہیں اس پر بھی متلکین اپنی بات رکھنے میں یا صحیح سے اپڈیٹ کرنے میں ناکام رہے جس پر کئی چیزوں کی کمیاں یا کامیاں آج بھی پائی جاتی ہیں جسے لے کر اب سی ہی رکھ سران کے مداخلت کے بعد ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی تبدیلی دیکھنے کو ملے لیکن خلحال جو ایڈمنٹریٹیو سیکیورٹریز ایڈمنٹریشن کے پارٹ پر جو کام ہونا تھا وہ بھی تک اس ایکس کے مطابق نہیں ہو پایا اور اسی وجہ سے نظام پر مختلف محکموں کے کام کاج پر سوال ہوتے ناو منتقیبہ چیپ سیکیٹری ڈاکٹر ارن کمار مہتا کی طرف سے اب بیس جون دوہزار اکیس کی ڈیڈ لائن کو مقرر کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پبلک سیویس گیرنٹی ایک اور اس کے ساتھ سٹیزن چارٹر جو ہے اس پر سختی کے ساتھ کاربند ہو سارے ڈپارٹمنٹ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ کارکردگی کو دیکھیں گے تو پتہ لگتا ہے کہ ایس او پی جو فالو کرنے کی بات تھی ڈپارٹمنٹس کی اس کو لے کر اس کو بالا اعتاق رکھا گیا ہے اور کوئی بھی ریپورٹ جو ہے وہ ایویلیبل نہیں ہے مونیٹرنگ پروگریس اور دیگر معاملات کو لے کر فقدان جو ہے وہ صاف دیکھ رہا ہے لیٹنین گورنن انتظامیہ کے سب سے بڑے افسر چیپ سیکیٹری کی نوٹس میں معاملہ آیا ہے اور حکم نامہ بھی جائی ہوا تو اب آپ ذرا ایک بات سن لیجیے گا پہلے کہ کیا یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ چیپ سیکیٹری نے انتظامی امور چلانے والے اس سیکیٹری کو کہا ہو کہ پبلک سرویس گیرنٹیڈ ایکٹ کا اطلاق منو ان ہو ویب سائٹ اپ ڈیٹ ہو تاکہ عوام کو ہر پل کی خبر رہے جنہی جی اس سے پہلے بی وی آر سبرمنیم جمہو کشمیر کے اندر چیپ سیکیٹری تھے غالباً آج کے دن میں بھی آ کیونکہ ابھی پتا نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے بڑا کنفیوجن سٹیٹ کے اندر بھی ہے لیکن جب ہم اس کی بات کو کر رہیں گے اس ٹینئر کو دیکھیں گے تو اس ٹینئر کے اندر ایک نہیں بلکہ ایک سال کے اندر تین بار اسی بات کو دورہ آگیا کہ پبلک سرویس گیرنٹی ایکٹ جو ایک بڑا قانون تھا اور اس سے ایک ٹرانسپیرنسی اور عوام کو راحت ملنے کا ایک ذریعہ تھا اس کو لے کر کہا گیا تھا کہ اس کا اطلاق کسی بھی قیمت پر ہوگا ان ٹوٹو ہوگا اور جو افسر اس کے خلاف پائے جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن میں لیٹو لیل سے کام لیں گے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی یہ چیپ سیکرٹری بی وی آر سبرمالیم صاحب کا آرڈر بھی تھے اور جی ای ڈی نے باز آپ کا کروپر آرڈر دیئے تھے تب سے لے کر آج تک نہ تو آرڈر اپ امپلیمنٹ ہوا اور نہ ہی ویب سائٹیں اس طریقے سے اپلوڈ کی گئی جو کرنا تھا تو کیا صرف میڈیا آئی واش یا پرشیر کو عزیز کرنے کے لیے بیانہ دیے جارہے ایک بڑا سواد آج کے دن میں ہے اور یہ امیر لگائی جاری ہے تو کیا لیٹنینٹ گورننر صاحب کی جو انتظامیہ ہے وہ منمرضی کرنا چاہتی ہے یا عوام کے لیے کوئی راحت بھی ہو سکتی ہے جب بات تامیر و ترقی کے حوالے سے ہو رہی تھی یا انتظامی کے کامکاز پر اگر تاپ لیول پر گھر سجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے تو زمین پر اس کا فرقی آثر کیا نظر آتا ہے اسی پر ہم الگ الگ پولٹیکل پارٹیز کے جو اس وقت ہمارے ساتھ رمائن دے ہیں ترجمان ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جاوید اکبال رشی صاحب سوشل ایکٹیویسٹ ہے بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے پروگرم میں اور ان کے ساتھ ساتھ نجمو ساکیب صاحب پیپلز جیموکریٹک پارٹی کے ترجمانے مرسا جوائن کر چکے ہیں ان کے پارٹی کے تاثرات بھی لینے چاہیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ جموکشمیر اپنی پارٹی اور بی جے پی پی پھر کانگریس کے طرف بھی ہم جائیں گے سب سے پہلے ساکیب صاحب آپ کی طرف ابھی ہم بتا رہے تھے کہ انتظامیں کی طرف سے پبلک سیفٹی ایک کے تحت کامکاج نہ ہونا یا ٹاپ لیول پر اس طرح کی گہر سنجیدگی کا مظاہرہ ہونا اس کا فرق آپ کی نظر میں موجودہ وقت میں کس طریقے سے نظام پر پڑا ہے کیا تبدیلیاں آپ کو زمین پر نظر آتی ہیں عام شہریوں کے حقوق کی بحالی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے دیکھئے یہ سب دول جو پر ہے ہم نے جیسے آپ نے ابھی کہا کہ سب سے پہلے ریاست کو تو یہ پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے چیف چکٹی ہے کوناج جی اس پر طورہ یہ ہے کہ گاورمنٹ کی جو بے حسی جسے ہم کہتے ہیں اور انتقام کا جو جو لیول ہے انتقام کی آج لوگ اس وبا سے جوج رہے ہیں اس کے باوجود یہ ہمارے جو گجر جو ٹرائبل لوگ ہیں ان کو ایوٹ کر رہے ہیں ان کی گروں سے آپ دیکھیں یہ مطلب انتقام کی ایک حد ہوتی ہے ان کے بیچاروں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے آج وہ اپنے جو ٹیمپورری ڈویلنگ سے ہے جمہو سے رجوری سے پنچ سے واپس آ رہے ہیں کشمیر وہ شپین جا رہے ہیں کہیں اور جا رہے ہیں ان کو یہ وہاں سے دکیل رہے ہیں اپنے گھروں سے نکال رہے ہیں آپ سمجھیں دوسری بات آپ نے بات کی سروس ڈیلیوری کی پبلک سروس جو گارنٹی ایکٹ ہے ہمارا بار بار جب بی وی ار سبرمنیم جی آئے تھے پہلے تو انہوں نے کہا جی اب میں اب جمہو کشمیر میں جی توپان آئے گا کاموں کا اب جی سپیس ایسی ہوگی اب میں جی گولف کورس کھولوں گا لوگوں کو سو روپے دینے پڑیں گے تو وہ وہاں پہ آ جائیں گے تو ایسے بہت سارے انہوں نے اتنے وعدے کیے بٹھ لاسٹ میں حقیقت زمین پہ ہے کیا حقیقت یہ ہے کہ آج لوگوں کو سڑکوں پہ چلنا دشوار ہوا ہے کیونکہ سڑکے سڑکے کم اور مارس کی ج جو ہے آہ زمین وہ زیادہ دکھ رہی ہیں اتنے گڑے ہیں ٹھیک یہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک اگزامپل بول رہا ہوں آپ مجھے بولیے آج جو آہ جمہو کشمیر جو ہے گورنر رول سے پاس تین سالوں سے ہے ایک ایسی انفرسٹرکٹرل ڈیولپمنٹ پروجیکٹ وہ بتائیں جو انہوں نے کنسیو کیا ہو جو انہوں نے پلان کیا ہو اور جو انہوں نے ایکزیکیوٹ کیا ہو یا تو وہ ایسے چیزیں کنسیو کریں گے جو ایمپوسیبل ایکزیکیوٹ ہونا یا تو وہ مطلب ایکزیکیوشن کہیں ہمیں دیکھ نہیں رہا ہے اب ہم نے ان کو سیکنڈ ویو آنے سے پہلے بار بار یہ آزان دی کہ جناب دنیا بر میں سیکنڈ ویو آ رہی ہے آپ کی تیاری ہے تو اس پہ انہوں نے جی بول دیا ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرتے ہیں کہ آگے امنینٹ تھریٹ کیا ہے آگے امنینٹ ڈیجر کیا ہے اس پہ انہوں نے جنرلسٹ کو ایسا بنا دی ہے جیسے مافیا ہے کہ جی ان کے ساتھ بات نہ کریں اگر آپ بات نہ کریں گے تو لوگوں کو اطلاع کیسے ہوگی لوگوں کے پاس آکسیجن نہیں ملا لوگوں کی جانے گئیں ہمارے پاس بیسک چیز ایک بیسک چیز ہے مطلب ایک چھوٹی سی دوا ہے ہندوستان دنیا بر میں مانا جاتا ہے ان چیزوں کے لیے جنرلک ٹرکس کے لیے حالات ایسی ہوئی کہ جمہور کشمیر گورنمنٹ کو ساتھ دنوں کے لیے ویکسینیشن ڈرائیو بند کرنی پڑی میں ذرا ایک چیز کی اور دھیان آپ کا کھنجنا چاہوں گا جب جہاں تک آپ نے بنیادی دھانچے کی ایڈولٹمنٹل پروسس کی بات کی تو وہ صرف ان تین سالوں کے دوران ہی پی ڈی ٹو کو کیوں لگتا ہے رکا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے اس سے پہلے ذمہ داریاں آپ کی پیٹی آپ کی حکومت بھی رہی کیا وہ جو اس وقت گلتیاں ہوئیں یہ کیوں نہ مانا جائے کہ اس کا خمیازہ بھی جمہور کشمیر کے عوام بھوگت رہی ہے ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جمہور کشمیر کو نیا سونا جمہور کشمیر بنا دیں ہم نے کہا with our own limits جو ہم سے possible ہوگا ہم نے وہ کر کے دکھایا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جمہور کشمیر آج ہندوستان کی جو باقی ریاستے ہیں ان سب سے بالکل indexes میں کافی اوپر ہیں آپ education دیکھ لیجے last mile connectivity دیکھ لیجے electricity جو ہے اس کا دیکھ لیجے reach ہاں کتہیا ہوئی ہے کیونکہ جمہور کشمیر ایک state ہے جہاں پہ ہمارے پاس اتنے revenues نہیں ہیں اور ہمیں center پہ dependent ہونا ہم ہے یہ state وہ حقیقت ہے ہمیں funds کے لیے center پہ dependent ہونا پڑتا ہے وہ بات حقیقت ہے but جو basic infrastructure ہے وہ ہم نے in place رکھا ہے اور اس کا آپ کو آج بالکل different جو سمجھ آئی جمہور کسری نگر میں جہاں پہ death rate جمہور میں زیادہ ہے اس لیے نگر میں کام ہے کیوں کیونکہ post conflict جمہور کشمیر میں territory secondary اور primary healthcare جو ہے وہ in place ہے ہاں کوتہیا ہے ہر جگہ ہوتی ہے امریکہ جیسے بڑا ملک جو developer first country ہے وہاں پہ بھی کافی کوتہیا ہوئی but اس کے باوجود بھی کشمیر میں کافی اچھا response رہا ہے یہ ایک چیز جو جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ آپ ground پر بڑا گھنگتے ہیں لوگوں سے بات کرتے ہیں جو دعویٰ پیش کیا جا رہا ہے کہ اس نام streamline all ہے اور accountability ہے اور جی سب transparent ہے کیا آج کے دن میں transparency نام کی کوئی چیز administration میں دکھ رہی ہے اگرچہ اوپر والے level پر کافی کوشش کی جا رہی ہے کیا نیچے آتے آتے وہ transparency کہیں دکھ رہی ہے وہ accountability ہے کہ جہاں پر افسر کو کہا جاتا کہ آپ کو دو دن کے اندر یہ کرنا تھا آپ نے کیا کیوں نہیں کوئی پوچھنے والا ہے عوام کی بات کو عوام دردر کی ٹھوکرے کھا رہے ہیں آج corruption جو ہے اس نے لوگوں کو بحال کر دیا ہے لوگ پریشان ہیں عزالت سننے کے لیے کوئی ہے نہیں جائیں کہاں دردر کی بٹھ کے جو ہے بٹھ کر کھا رہے ہیں لوگ آپ officers آج officer شاہی چل رہی ہے لوگوں کہا جائے بچارے لوگ ان کو پریشان کیا جا رہا ہے basic چیز اگر آپ دیکھیں جو ہے مطلب basic چیزوں کے لیے وہ بچارے دردر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں آج پنچائد میں آج نرے گا کا حال دیکھ لیجئے آپ funds نہیں ہیں جہاں پہ block development میں کام ہوا ہے ان کو بچاروں کو جنہوں نے لوگوں نے کام کیے ہیں ان کو پیسے نہیں ریلیس ہو گئے ہوئے ہیں پیچ میں basic آج پینے کا پانی نہیں ہے بڑھ گام سائٹ سے electricity کا بے حال دیکھ لیجئے مطلب آج تو پیک ٹائم ہے winter میں بولتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا آج 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 تو پانی اتنا آج جو ہے دریاں ہمارے بڑے ہوئے ہیں پانی کیوں کم ہو گیا electricity کیوں کم ہو رہی ہے basic چیز میں آپ کو نہیں زیادہ luxury نہیں بول رہا ہوں دیکھیں ہم اپنے آپ کو باقی ریاستوں کے ساتھ compare یہ basic necessity ہے basic necessity تک نہیں provide ہو رہی ہے ان administration سے اور last تین سال اور انہوں نے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کو جمہور کشمیر کے آفسروں کو ضلیل کیا ان کو سائیڈ لائن کیا ان کو جی بولا ان کو کام سے ان کو کام نہیں آتا ہے اب ہم باہر سے لائیں گے اور ان سے کام لے لیں گے کہاں ہیں وہ چیزے یہ بھی بہت شکریہ جی آپ کے پاس جاتا بڑا important ہے یہ پہلا موقع نہیں ہے جب جمہور کشمیر میں governor rule لگے ہوں سن نبے میں بھی ہم نے governor rule دیکھیں اس کے بعد بھی governor آتے جاتے دیکھیں اب governor lieutenant governor بنا ہے اور مانا جرہا کہ زیادہ empower ہے تو فرق کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کیا کوئی major تبدیلی آپ کو دیکھی پانچ تاریخ وہ فیصلہ جب ریاست union territory بنی governor lieutenant governor بنا اور مرکز نے کہا کہ دیکھیں اب براہ راست معاملات بدلیں گے اور ترقی تعمیر جو ہے وہ سڑکوں پر دیکھے گی کیا وہ اگر آہ اس میں بڑی باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ بڑے logics دے لیکن جو administration grip ہے کیا آج کے دن میں وہ کہیں پر آپ کو نظر آ رہی ہے number one اور جو عوام ہے کیا ان کی رسائی افسروں تک ہے کہیں پر جانت صاحب کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے اچھا سر دیکھئے گول صاحب جی آج اگست کا فیصلہ جس میں کہا گیا تھا کہ ہم تین سو ستر اور پینتیسے کو ایبروگیٹ کریں گے اور آہ جمہو کشمیر میں مرائے راست ہم آہ دہلی سے ترقی کریں گے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وعدے وہ دعوے کہاں ہیں ہمیں زمین سطح پر آہ کہیں نظر نہیں آئے ہیں آہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے آہ ترقیاتی آہ سرگرمیاں جو ہمارے ہاں ہیں میں یہ بات آپ کو آہ کہوں کہ مغل شہرہ ہماری جو آہ پیر بنجال کھتا کو کشمیر کے ساتھ جوڑ رہی ہے مجھے لگتا ہے دنیا کا واحد بدقسمت راستہ ہے جس پر آہ گاڑی مسافروں کو آنے جانے کی اجازت نہیں جا رہی ہے اس کے پیشے وجہ کیا ہے یہ بھی آہ جاننا چاہیں گے ہم لیفٹنٹ گورنر انتظامیہ سے اس اس قسم کا اس کا سوال پوچھنا اب ضروری ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے ہمارے آہ کرونا کا جو کرونا کے دوران ہمارا ہیلتھ انفرسٹرکچر تھا وہ کتنا درہم برم پڑا رہا لوگوں کو آہ کس طرح اپنی جانے گوانا پڑی آہ کس طرح سے آہ آکسیزن کے لیے لوگوں کو دربدر ہونا پڑا اور پھر اس وقت آپ دیکھ لیجئے کہ آہ ہر پنچائر لیول پر انہوں نے آہ کرونا آہ ہیلتھ سنٹر بنائے ہیں تو اب وہاں پر ان کو آپریٹ کون کرے گا ان کو منیٹر کون کرے گا اس کے لیے انہوں نے آہ ڈی آر ایس لگا دیئے وہاں پر یا ڈی آر ایس لگا دیئے جبکہ جو کام ایک آہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کے ملازم کا ہونا چاہیے وہ آہ ڈیویلیپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ملازم سے لیا جا رہا ہے تو میں اس وقت آہ کس طرح کی حالات سے جوج رہے ہیں ہمیں کس طرح کی ترقی کی ضرور ہے آپ اس وقت دیکھ لیجئے آہ میں چھوٹی سی پنچ کی بات کروں گا میں ہم ان کو انفرسٹرکٹر دیکھیں کہ یہ کیا ترقی کر رہے ہیں دوہزار چھے میں پنچ یونیورسٹی کیمپس کو منظوری ملی اس کے فنڈز وہاں گزار ہوئے لیکن اس وقت دا کہ یونیورسٹی کا کام درم برم پڑا ہوا ہے بہت سارے احتجاجوں کے بعد جس سے فنڈز ریز ہوئے لیکن وہاں آج تک ایک بھی پی جی لیول کی گلاس وہاں نہیں لگائی گئی ہے آپ دیکھ لیز یہ پچھلی سرکار نے آہ پونچ کو کشمیر کے ساتھ جوڑنے کے لیے لورن سے گلمرک آہ کی روڑ کا عشتہ کیا تھا لیکن وہ روڑ نا جانے کی وجہات کی بنا بینہ پر وہاں رکی ہوئی ہے پھانچ سوا گزار ہو چکے ہیں لیکن وہاں کام نہیں کیا جا رہا ہے آہ اس کے ساتھ آپ اس وقت جمہ کشمیر کے اندر برلزاری دیکھئیے وہ حدود بانگنے ہوئی ہے اس وقت پلاس فورت کے لیے جب وہ کہیں محام لگتے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑک دوڑک دلڑک 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 آپ سے مختصر جاننا چاہیں گے کہ موجودہ وقت میں آپ ساری تبدیلیاں جس کا دعویٰ انتظامیہ کر رہی ہے اس میں تین الگ لگ لیولز ہم نے دیکھے پجائے بلوک اور پھر جسٹک ڈیولپمنٹ کانسل کے جو انتخابات ہوئے تھے وہاں تک ہم نے دیکھا کہ عوامی نمائندو کو ذمہ داریاں دی گئی لیکن ان سبھی نمائندو کی موجودہ وقت میں جو ذمہ داریاں تھی اس میں کتنا رول ہے کتنا نبھانے میں وہ کامیاب رہے ہیں جو تبدیلی کی بات کی گئی تھی جو نعرہ تھا اس میں واقعی میں کیا کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ان لوگوں کی وجہ سے ہو پائی ہے کیا اس نظام کو تبدیل کرنے میں ان کا بھی ہاتھ ہے کسی تک دیکھیں ایسو صاحب میں آپ سے کہوں گا کہ جن دعووں کے ساتھ ڈیسٹک ڈیولپمنٹ کانسلز کو علایا گیا تھا ان کے انتخابات کروائے گئے تھے ان کو پروٹوکالز دکھائے گئے تھے ان کو خواب دکھائے گئے تھے میں سمجھتا ہوں جو وہ احتجاج کر رہے ہیں جو اپنے پروٹوکال کے لیے احتجاج کر رہے ہیں جو اپنے حقوق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں تو مجھے وہ خود ہی ابھی تک مطمئن نظر نہیں آ رہے ہیں تو وہ عوام کی نمائندگی کس طرح سے کریں گے یہ ایک خواب رہا ہے خواب رہا ہے خواب ان کو عوام کو الٹانے کے لیے اور عوام کو بے وکو بنانے کے لیے انتخابات کروائے گئے ہیں حقیقی معنوم میں ان کو پاور کیا گیا ہے نہ ہی وہ عوام کی نمائندگی کرنے میں صحیح رنگ سے اتر سکتے ہیں جس طرح کہ ان کو پاور دیئے گئے ہیں جی چلی بہت شکریہ جاوید ریشی صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے وقت دینے کے لیے اور فٹا فٹ سے لاس پوائنٹ آف اپینین کیا اپنی پارٹی کے لیڈر بھی ہمارے ساتھ تھے خالد راتور صاحب بہت شکریہ راتور صاحب پورے ڈیولپمنٹل پروسیس میں بڑی باتیں آپ کی پارٹی کی طرف سے بھی کی گئی تھی انتظامیاں پر بھی سوال اٹھ رہے تھے سال دوہزار بیس کے آخر تک کافی زیادہ سرگرمیاں آپ کی طرف سے بھی انجام دے گئی لیکن ان چار مہینوں میں انتظامیاں کہاں اور آپ کے پارٹی کے کارکنان یا ٹاپ لیڈرشپ کہاں جہاں پر ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بھی جمع کشمیر میں میدان میں اتارا گیا تھا دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتاؤنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہماری پارٹی کی بات ہے ہم نے پہلے سے ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کو زیادہ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ نظریں ہم اپنی پارٹی پہ تھی کیونکہ نئی پارٹی تھی جو ہم نے جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ایڈمیسٹریشن کو آہ نید سے جگانے کی کوشش کری ہے یہ ایک واحد پارٹی ہے جو آہ ایبروگیشن آب آرٹیکل تری سورٹی کے بعد لوگوں کے لیے باہر آئی تھی جب ہر کوئی آواز ڈبی ہوئی تھی گھر پہ آہ آہ جو لیڈرز تھے جیلوں میں تھے باقی تھے لیکن ہم نے کہا تھا کہ کسی طریقے سے ہم پولٹیکل پرونسس کو آگے لے لے اور آہ لوگوں کو کسی طریقے سے راحت پہنچے لیکن وہ آہ سراسر اس ٹائم پہ آہ یہ کہنا مجھے دور آئی نہیں ہو جائے گے کہ گورنمنٹ کے آہ سینٹر کے لون دعووں کو کہیں نہیں کہیں پہ کھوکلے دعوے انہیں کیے تھے ایبروگیشن آب آرٹیکل سورٹی سورٹی کے بعد آپ جی یہاں پہ آہ ڈیولپلومنٹل کام ہو جائیں گے باقی چیزیں یہاں پہ جو ہونی پائے تھی وہ ہو جائیں گی لیکن سراسر وہ آہ بیانہ تو میں ہی آہ ہمیں دکھائی دیے اور ہمیں ٹیلیویجن اور میڈیا پہ ہی دکھائی دیے گراؤنڈ گراؤنڈ ریالٹی جب اگر ہم دیکھیں گے کہیں پہ اس ٹائم پہ لوگوں کو کوئی بھی راحت کا سامان نہیں پہنچا سینٹر پہنچانے میں ناکامیاب ہو گئی ہے اگر ہم ڈیولپلومنٹل کام دیکھیں گے ڈیولپلومنٹل کام وہیں پہ روپے ہی ہوئے ہیں آج تو بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہماری سڑکے ایسی آہ ایسی حالت ہوگی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں پہ لگ رہا ہے کہ کہیں ایک دو سال پہلے یہاں پہ جنتوں نے ہی چھیڑ گی تھی اور ایسی حالت ہوگی یہاں پہ سڑکوں پہ جہاں پہ ہم دوسری بات کریں گے کہ یہاں پہ پولٹیکل جو ہمارے آہ کچھ نمائدے تھے چاہے ڈی ڈی سی میمبرز تھے چاہے منصفلٹی کی بات کریں ہم بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ سیاستانوں کی آواز کو دبانے کی حرکوئی نمائد کی جاری ہے خالد راپر صاحب میں ماضی میں نہیں جاؤں گا میں بالکل آپ کی بات کروں گا اور گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مدے کو لے کر پارٹی فور فرنٹ پر آئی تھی اور کہا تھا کہ دیکھئے پتیس ہزار لوگوں کا معاملہ ہے جی اور جو مائننگ والا ایشو لے کر آپ میدان میں آئے تھے ایک ہلکا سا احتجاز بھی ہم نے دیکھا آپ کے لیڈرز کی طرف سے اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ کیا میں یہ مانوں کہ جس ایشو کو آپ فور فرنٹ پر لائے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے جی یہ انسانی جانوں کا معاملہ ہے اور ہم تب تک نہیں بیٹھیں گے جی جب تک یہ پورا معاملہ کلیئر نہیں ہوگا کیا آج آپ یہ بتائیں پائیں گے ہمیں کیا وہ معاملہ کلیئر ہوا کیا وہ حق آپ کو ملا کیا ان پتیس ہزار لوگوں کو وہ روزگار واپس ملا دیکھیں جہاں تک میں آہ آہ اس مددے کی بات کروں ہم سڑکوں پہ نکلے ہم نے اس ٹیم پہ آہ گورنر آہ انتظامیہ کو یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ اس مددے کو جلد سے جلد آہ حل نہیں کریں گے تو ہم آہ اپنے احتجاز میں شدت لائیں گے اور ہم نے بعض آپ تک اور گورنر گورنر صاحب کے پاس اس کا جو ہے ممورینڈم بھی لیا ہوا ہے آہ اور انہوں نے ہم سے کچھ ٹائم مانگا تھا لیکن بدقسمتی کس بات یہ ہے کہ اس ٹائم کے بعد لوگ ڈاؤن ہوا اور آہ باقی واقعی چیزیں آپ کو پتہ یہ معاملات کیسے رہے ہیں معاملات اس وقت بھی غراب تھے جب آپ احتجاج کر رہے تھے اس وقت بھی معاملہ خراب تھا لیکن اس کے بعد آپ کے ایک وقت خاموش ہوئے ہیں یہ سوال ہے آج آپ سے ماضی میں کیا ہوں میں اس کی کوئی نہیں بیٹا ہے ہر کسی جگہ پہ ہر کسی ٹائم پہ آہ گراؤنڈ پہ جب ہم نکلے پہلے تو میں آپ کو یہ بات ہوتا دوں گا کہ پہلی ایک پولٹیکل پارٹی ہے جو کسی مدے کو لے کس سڑکوں پہ آگا ہم تو ویلکم کر رہے ہیں اس چیز کا میں تو وہی بات بتا رہا ہوں کہ دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ اور خود آپ نے آنکھڑے دیئے پریس کون نے کہا کہ پچیس ہزار لوگوں کا معاملہ ہے جی اور پھر اگر جمہو کشمی بات کریں گے تو بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ڈریکلی انڈریکلی جڑے ہوئے پھر ترقی کا معاملہ اس کے ساتھ بڑا ہوا ہے لیکن جو اچانک ہوئی ہے کیا میں یہ مانوں کہ یہ حکمت املی ہے آپ کی پارٹی کی بھی کہ جہاں پر جتنا چاہے بس آواز اٹھائیے فوٹو سیشن کیجئے اور کام ہو جائیے جو ماضی میں ہوا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ماضی کی بات جو ہے اگر ماضی کی بات کرے ہم تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کوویڈ کی بات کریں گے ہم کوویڈ میں ہی ایک ہی پارٹی واحد ہے جو مقشمی اپنی پارٹی ہے جو آپ کو نظر نظر میں آئی ہوگی کہ ہر کسی سطح پہ ہمارے ایکٹیویس جو ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ ہر کسی جگہ پہ میں اپنی بات کروں میں بالکل ڈیفر سے لگا ہوا ہوں اپنے لوگوں کے بیچ میں الحمدللہ جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے اور اپنی لوگوں کی جہاں تک بات اٹھانی پڑے گی ہم اس میں کوئی بھی قصر نہیں رکھیں گے نہ ہم کسی کے دباؤ میں آئیں گے اور نہ ہم کسی کے پریشن میں آئیں گے ہمارے لیڈر جناب علتا بخاری صاحب بار بار لیفرن گورنر صاحب کے بعد اس کے اس کے بعد بھی ملے اور انہوں نے یہ جالجین مائننگ کا مسئلہ جو ہے وہ بار بار انہوں نے اسے اٹھایا ہوا ہے اور اب کوشش کرتے ہیں کہ جو نایا چیف سیکٹری صاحب ہم ہمارے پاس ایک خوش قسمتی بھی کہیں گے اور بدقسمتی بھی کہیں گے آج کی ڈیٹ میں ہمارے پاس دو چیف سیکٹریز ہے تو لیکن آنے والے ڈلوں میں ہم اتنی امید رکھتے ہیں کہ جو نئی چیف سیکٹری صاحب ہوں گے ہمارے انشاءاللہ وہ ہماری مدوں کو سنیں گے میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں پہ ہمارے مدے جو ہے کہیں نہ کہیں پہ لوگوں کی آواز کو سنا سنا نہیں جا رہا ہے بہت شکریہ جو بتا رہے تھے کہ مدے سنیں نہیں جا رہے ہیں لیکن ایک ضمن بات ہم نہیں آئے ان کے سامنے بڑھتے ہیں جا آگے ذرا بات کرتے ہیں ڈی آ ڈیو کی وہ ڈی آ ڈیو جو ملک بر کے اندر اسپتال بنا رہا ہے جمہو کے اندر ایک اور کشمیر کے اندر ایک جمہو والا گزشتہ دنوں کمپلیٹ ہوا ایناغریٹ ہوا کشمیر کی تیاری ہو رہی ہے لیکن سوال اٹھ رہے ہیں ریکریمنٹ رولز پر اور جس طریقے سے برتیاں کی گئی ہیں جی ایم سی انتظامیاں سے لے کر سوبائی انتظامیاں تک عوام نے سوال اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ جس طریقے سے برتیاں کی گئی ہیں جی آ ڈی آ ڈیو اسپتال جمہو کے اندر اس سے صاف لگ رہا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اندر کھانے اور کس طریقے سے منظور نظر افراد کے لیے راہوں کو کھول دیا گیا ہے بلکل زابطہ اقلاق کے خلاف فرضی ہوئی ہے اور ڈی آ ڈیو اسپتال میں بھرکیوں پر اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں کیونکہ سیلیکشن پروسس کے لیے جو حتمی فہرست تیار کرنے انتظامیاں کو اس میں جو گائیڈ لائنز تھی اس کو بالا اطاق رکھا گیا یہ انظامات امیدواروں کے طرف سے لگائے گئے امیدواروں کے مطابق سیلیکشن پروسس کے لیے جس راستے کو جس ٹرائٹیریا کو انتظامیاں نے چنا ہے وہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو مستحق امیدوار تھے لیکن انہیں نظر انداز کیا گیا ہے جو اس ڈی آ ڈیو اسپتال کے اندر کام کر سکتے ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس سا مختلف اسپتالوں سے چاہے وہ پی جی آئی چندگڑ سے لے کر جمہو کشمیر تک جنہوں نے مختلف اسپتالوں میں کام کیا ہے خدمات انجام دی ہیں انہوں نے ایک تو پریکٹس اپنی جگہ اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیرینس ان کے پاس اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے یا جو ان اسپتالوں کے اندر جن کوویڈ متاثرین کو لائے جائے گا ان کی جان خطرے میں نہ ڈالی جائے اس کے لیے بھی بہت سارے لوگوں کو نہ دیکھ کر سیلیکٹ کیا گیا اس پر ان امیدواروں نے سوال اٹھائے ہیں جو اس پیریس سے آپ کافی حد تک باہر بھی ہوئے ہیں چلیے جی یہ تو باتی جنب ڈی آ ڈیو کی لیکن ذرا ایک اور نعرہ آیا ہے سامنے اور ایک اور وعدہ کیا ہے اور وعدہ کرنے والے بھارتی جنتہ پارٹی کی پارٹی ہے جن کی طرف سے بڑے لیڈر نے سرینگر کے اندر ایک بڑا اعلان کیا کہ سال دوہزار بائیس میں پچیس ہزار نوکریوں کا اعلان کیا گیا ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کے سینئر رہنما راجہ سبہ روکن اور ترجمان زفر الاسلام سرینگر میں جن کا حالانکہ دورہ تھا جنب کشمیر کا اور سنگر کے اندر ان کے طرف سے اعلان کیا گیا اور مرکزی حکومت جنب کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار کے موقع پرام کر رہی ہے یہ ان کی طرف سے بڑی بات کہی گئی ادھر حضر اخلاف نے پلٹ وار کیا اور زفر الاسلام کے بیان کو حقیقت سے بھئی جنب کشمیر نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی کے دیگر لیڈران کی طرف سے قرار دیا گیا جن کے مطابق اسی طرح کا نعرہ جمو کشمیر پارٹی یونٹ کے صدر کی طرف سے لے کر وزر آزم یا وزر داخلہ تک پچھلے ڈھائی سالوں سے بھی یہ جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان سبھی وعدوں کو پورا نہ کرنے کے بجائے ایک اور نعرہ دے دیا گیا کہ آنے والے ایک ڈیڑھ سال کے اندر پچیس ہزار نوکریاں جمو کشمیر کے اندر لگیں گی جس پر حضر اطلاف اب سوال اٹھا رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب نوکریاں فراہم کرنے کا اعلان بی جے پی کی طرف سے کیا گیا ہو اس سے پہلے بھی کئی بار کہا گیا کہ لاکھوں نوکریاں جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گے اور اس کے بعد جمعہ سے لے کر سری نگر تک امیدوار انتظار کرتے رہے کہ ایڈویٹیزمنٹ کب ہوگا شورٹ لسٹنگ کب ہوگی لیکن ابھی تک بھی وہ پرانہ نعرہ جو تھا وہ پورا نہیں ہوا اور اس بھی بڑا نعرہ اس وقت دیا گیا ہے کہ پچیس ہزار نوکریاں سال دوہزار بائیس میں پر کی جائیں گی جمو کشمیر کے لیے اور بات سامنے رکھی ہے بارتیہ جنتہ پارٹی کے سینئے لیڈر سید زفر الاسلام نے سری نگر کے اندر ہمارے ساتھ کانگرس کے ترجمان ربیندر شرما جی بھی جوائن کر سار چکے ہیں بہت شکریہ جی بڑے دنوں بعد آج سار گفتگو ہو رہی ہے لیکن معاملہ آہ ذرا پہلے انتظامیہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ administrative پارٹ پر آہ جو اس وقت انتظامات کیے جا رہے ہیں جس طریقے سے کام کو چلایا جا رہا ہے اس پر حضب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگرس کیسے اس کو دیکھتی ہے جمہور کشمیر کے اندر نمبر ون اور نمبر دو جو ڈیا ڈیو سے لے کر شروعات ہوئی ہے اور آج بی جے پی کے رکن کا بیان آیا کہ پچیس ہزار نئی اصامیہ بھی ملوں گی دو ہزار بائیس میں اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ڈیا ڈیو کی بڑتیوں پر بھی جمہور کے اندر کافی زیادہ تراؤ اور تذبجب بنا ہوا ہے دیکھ یہ بات ہی ہے کہ یہاں تک کوویڈ کی سیٹریشن ہے یہ بہت ہی کمبیر حالات آپ نے دیکھے دیر بھر کے اندر تو نہیں لیکن جمہور کشمیر کے اندر اور خاص کر کے یہاں بھار کی جنتہ پارٹے کی نمائندی رہی ہے پیسے سال سال سے جمہور کا ہلس انفرسٹرکٹر بہت ہی چرملایا ہوا کھوکڑا نظر آیا کہ اس کے اندر جو ریسکیسوں کی ہلتھ بیوائیس تھیں جمہور صوبے کے اندر موٹوں کا آکڑا جو ہے وہ وہ دو گناہ زیادہ تھا کامکہ یہاں بیوشتہ ہی اس طرح کی نیشریل کی جئی اس ایک سال کے اندر بھی تشمیر وادی میں بہتر ایڈمسکیشن نے پرتشن کیا اور وہاں کے لوگوں نے کہ وہاں پہ انفرسٹرکٹر کچھ نہ کچھ آکسٹن پلانٹس اور وہ چیزیں پیدا کی جی کہ لوگوں کی بجا تکے حالانکہ انفرسٹرکٹر کا ریٹ وہاں دو گناہ تھا جیسیز وہاں دو گناہ نکر رہے دے دیور نکر رہے دے لیکن وہاں وہ جانے کچھ بجا سکے اور وہاں 50% ڈاؤن سے جانے جانے گی اسی سے پتہ لگیا کہ جن لوگوں کے پاس جہاں سرداری تھی اور جہاں ہیلتھ منسٹر بھی جمہور کے رہے سارا کچھ وہا رہا اور جمہور کی باتیں بہت کرتے تھے اور جمہور میں تو وہ کیا جب جمہور کے ویوستہیں رہی یہ سارا کھوکڑا پر نظر آیا کہ آج بھی آپ نے بڑی بڑے اعلان کرتے ہو کہ پہلی میں سے بہت جو ہے اگریسیو ویکسینیشن ہوگی لیکن بکنگ جو ہے سلاٹ بچوں کو نہیں مردہ 18 سے 45 سال کے پی اور یہ بہت بڑی کمیٹ کتا کی بات ہے اور ایمپلائیمنٹ کی بات اس ورد لوگ بھول گے کہ پچھلے کئی سالوں ڈو سے ایک لاکھ پچاس ہزار جو ہاں وہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کے گورنر ان کے لیفٹین گورنر کرتے آئے ہیں وہ تو آپ پچیس ہزار پر پہ پہنچ کے دو سال کے بعد سب ستیپان ملک صاحب نے اگرس میں کہا تھا کہ پچاس ہزار نوکیہ دسمبر 2019 تک لگنی ہے اور آج دوزار ہو گیا وہ پچاس ہزار سے گھٹے گھٹے آج میں یہ بیان پڑھ کے اور سن کے ہیران ہوں کہ یوہ کس طرح سے لیں گے کہ آپ دو سال کے بعد کہا جاتا ہے کہ پچیس ہزار ہو گئی اس کے بعد تو یہ ایک لاکھ سے دو لاکھ ہونی چاہیئے تھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بہت بڑا انقلاب آنا چاہیئے تھا 2017 یوٹی بننے کے بعد لیکن پرائیویٹ سیکٹر تو ختم ہو گیا وہاں پہ تو کچھ پروگلی ہو ہی نہیں بروتری آپ نے تمام قانون بنایا وہ بھی بنایا اور اس کے بانے آپ کہہ رہے تھے سے کتنا ہے وہ ہے کہ ٹھیک ہے ضرور جمعو کشمیر کے سورسس کے بڑا امپورٹن یہ ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ چلیے ایڈمیسٹریٹو پارٹ پر فیلیر ہے بی جے پی کو اس لیے ہم کٹیرے میں کھڑا کریں گے کیونکہ مرکز کے اندر ان کی حکومت ہے اور ہوم منسٹری سے براہی راہ جمعو کشمیر کو چلایا جا رہا ہے لیکن بڑا سوال یہ بھی ہے جو ہماری پرنسپل اپورشن پارٹیاں کانگریس ہے نیشنل کانفرنس ہے پی ڈی پی ہے اور ریجنل پارٹیاں ہیں وہ آج کے دن میں بھی ایک پیج پر ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر الجی صاحب سے بات نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہاں پر بنیادی مسئلے کیا ہے افسر شاہی کس طریقے سے تباہی مچا رہی ہے اور جن چیزوں پر بات کرنی چاہیے تو بات ہو نہیں پا رہی ہے ایک وائس میں جس کی وجہ سے افسر غالب ہو رہا ہے پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ پر نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھئے یہاں جو پہلے بات آپ نے کہی کہ administrative failure یہ کیا ہوتا ہے governor rule میں administrative failure یا وہ سارا تو center government ہوتی ہے جسی center کے پر خومت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یا بیجے پیچھے بڑے بڑے لوگ کہتے تھے کہ ہمارے اپنے لوگ ہیں governor ہمارا اپنا بند ہے اور ساری چیزیں ہیں اور پیسٹا بھی تھا کہ آپ نے انہوں نے کرونا سے دو گھر دوری رکھی ہوگی اور کانگرس یا بپک سے سو گھر دوری رکھی ہوگی ایسا منطر پڑھا کر کے بھیجا جاتا اور پھر یہ یوٹی ہے مد بولیئے کہ یونین ڈیلڈی کی کوئی حیثیت نہیں ایک ایندر کا ایموہ اس کا وہ یہاں کے left and governor جہاں ان سے بڑی حیثیت رکھتا ہے وہ چلاتا ہے اور پھر اگر باتی جلتہ پارٹی یہاں صرف credit لینے کے لئے کہیں جب کوئی چیز یہاں پہ چھوٹا سا کوئی اعلان بھی ہوتا ہے تو پارٹی جلتہ پارٹی کے نیتا پھنجیا میں آ کر کے پڑھونے دعویش کرتے ہیں ہم نے یہ کروا دیا اور یہ کر لیا یہ اعلان ہمارا ہے اور جب لوگ مرنا شروع ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ یہ ارسوں نہیں کلتی ہے یہ انوشتے ہی نہیں کلتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ موجودہ L.T. صاحب پہلے سے کچھ بیٹر کر رہے ہیں انہوں نے پھر بھی تو اچھا رابطہ بنایا لیکن جو مون منتر وہاں پر ڈان مانتری تھی اور وہاں سے دیا گیا تھا کہ کانگس مک بھارت بیپکش مک بھارت اس کا مون منتر کا تیر باد اور لویٹری جمہو کشوین ہے جمہو کشوین کے بیپکش کی آپ سوال اٹھاتے ہیں بہت ہی آپ کا عدیقار ہے لیکن میڈیا تو یہ بھی دیش میں چاہیے کہ جب کرونا سے دو گز دوری کا پھاڑ پڑھا جائے اور خاص کر کے کانگس سے دو گز دوری کا پھاڑ پڑھا جائے اس حالات پر بھی ہم پریاد کرتے ہیں اور ہلسی صاحب کے حالات یہ رابندر جی ہے آپ کو نہیں لگتا ہے یہ پولٹیکل بات آپ بتا رہے ہیں میں نے سیدھا سا سوال پوچھا تھا کہ کیا آج کے دن میں جب اس طریقے کے حالات ہیں جمہو کشمیر کے انگل سے کیا ریجنل پولٹیکل فورسز کو ایک پیش پر آ کر آواز نہیں اٹھانی چاہیے تھی کہ دیکھئے یہ یہ بنیادی مدد ہے جی اور ان مددوں کو ایڈرس کیا جائے پریس کے ذریعے سے آپ بتاتے ہیں اگر ال جی صاحب آپ کو میٹنگ نہیں دیتے ایک جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ایک جوائنٹ پروگرام کئی پر ہوتا اب تو سارے پروگرام چل رہے ہیں جب ورچول کانفرنسز آپ کر سکتے ہیں پارٹی کی بڑی بڑی میٹنگز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ورچول پریس کانفرنس بھی کر دیتے ہیں کون سے بڑی پریشانی تھی اس میں نہیں دیکھئے جہاں تاک کرونا کی بات ہے کہ ہم سوال اٹھاتے ہیں جا ہوتا ہے کہ آپ سوال کیوں اٹھاتے ہیں جب شنکٹ میں دیش ہو کوئی بھی تو کھا جاتا ہے یہ نیریٹیو نہیں کہ اپوزیشن کو بولنا ہی نہیں کھانگریس پارٹی کو اور باقیوں کو انتر پڑھنے کے ہی سارا ببخش تو ایک پیج بھی ہے کچھ باتوں پر ہماری براٹر جو ہے کچھ باتوں پر الگ نہ ہو سکتے ہیں لیکن ہم الگ سے بولیں ایک سور میں بولیں لیکن تقریبی پریاس یہ کہہ جاتا ہے اور یہاں تو پہلے ایک سوال سال سے کوویٹ کی جانگی تھی باقی جو چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا اور آپ بیٹرنگال میں دیکھ رہے ہیں جو نہیں کہ سرکار کو وہ چلنا چاہتے ہیں تو یہاں ہمارے پریاسوں کے بابدور کو کوشش نہیں کرتے لیکن میں نے کہا کہ یہاں کی یوٹی اگنیسٹیشن میں موجودہ لیفٹین گورنر تھوڑا پریاس کرتے ہیں کتنی ان کو منڈیٹ ہے مجھے دی پتا لیکن ہم آنگوست سیم پیج پہ ہیں یہاں تا لوگ کی پراؤولم سی بات ہے جمعو کشمی شریفر پارٹیز ہوں اور ایجنڈہ الگ لگ ہو سکتے ہیں لیکن برادر طور پر جارتی جتا پارٹی اور سینٹر گورنمنٹی یہاں برنالی ہے اس کے خلاب ہمارے سور آپ دیکھیں بڑی بات یہ ہے جی ہم نے بڑی کوشش کی تھی کہ یودویر سیٹی صاحب جو ترجمان ہے بارتیا جنتہ پارٹی کے وہ بھی اپنا موقع رکھے اور ان سے بات ہوئی تھی اور ہمیں بھی بڑی تھی لیکن ابھی ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پایا غالباً بیزی ہے فون کالس رسیل نہیں کر پا رہے ہیں کوشش ہماری یہ تھی کہ بی جے پی کا بھی موقع جو ہے وہ اس پروگرام میں آئے کیونکہ جب ہم بڑی بات کر رہے تھے تو اس میں اس بڑی پارٹی کا بھی نام آنا چاہیے تھا موقع پانا چاہیے تھا جاکہ ایک سسٹم کے طرح وہ بھی اپنی بات رکھی تو فیلال بڑھتے ہیں کہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور بڑی خبر پولیس کی طرف سے ایک اور ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور یہ ایڈوائزری ان منتخبہ لوگوں کے لیے جو پروٹیکٹی پرسنس ہیں یعنی جو سیکیورٹی کور کے اندر ہے ان کے لیے جمہو کشنی پولیس نے جاری کر دی ہے ایڈوائزری میں نے سوائی کہا تھا کہ اب ایڈوائزری آئے گی اور چلیے ایڈوائزری آگئی ہے کہ جن لیڈروں کے محافظین دیئے گئے ہیں وہ ان کے ساتھ رہیں کسی بھی قیمت پر کوئی پروٹیکٹی جو ہے محافظ کے بینا کہیں پر نہیں جائے گا بلکل ایس اوپیز کی خلاف فرضی کہیں پر نہ ہو پولیس کی طرف سے کہا گیا جن لوگوں کو ایس پیوز دیئے گئے ہیں یا جن کے ساتھ اس وقت جن کو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہ ان کے بینا نہ نکلے اور جب تک زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کلیرنس کا ملے تب تک کوئی دورہ نہ کیا جائے یہ ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ اس وقت سیکیورٹی گارڈز ہیں ایس پیوز جن کو دیئے گئے ہیں ان کے لیے یا جو وہ لیڈران ہیں مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہیں لیکن سیکیورٹی فورسز کو یا مقامی سطح پر پولیس انتظامیہ کو یا سیول ایڈمنسٹریشن کو کئی بار پتا نہیں ہوتا اور اپنے کانسٹیونسیز کے اندر چل پڑتے ہیں اس لیے زمینی صورتحال کیا ہے اس کا کلیرنس ملنا چاہیے اور ایس اوپیز کی خلاف ورزی کہیں پر نہیں ہونے چاہیے کیونکہ رات کا جو معاملہ تھا اس میں پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ان کے پاس سیکیورٹی گارڈز تھے جو مقامی میونٹسپل کمیٹی کے پریزیڈنٹ رہے ہیں تو اس کے باوجود بھی وہ نکلے اور اس کے بعد انہیں نشانہ بنایا گیا سیکیورٹی گارڈز تھے اور کہیں پر کوئی لاپرواہی نہ ہو پولیس کی طرف سے لیڈران کو پہلے ہی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے چلیے جی افضارہ وقت ہو گیا جی آپ کی فون کالز کو بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سپریم کورٹ کی ایک بڑا دلچسپ باقیہ بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو کورٹ نے واپس بات کہی ہے وہ کیا کچھ ہے وہ بڑا ایمپورٹن ہے کیونکہ اس سے بڑی چیزیں آپ کو آنے والے دنوں میں کلیر ہوگی بلکل مرکزی حکومت کی ٹیکہ کاری پولیسی پر سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سوال اٹھائے ہیں سوال اس وقت اٹھے ہیں کہ ویکسین کے لیے 18 سال سے 44 سال کے عمر والے جو لوگ ہیں ان سے پیسے لینا جو گہر ضروری نمبر وان نمبر چو 31 دسمبر 2021 تک جو سرکار کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ویکسین کی پورے پروسیس کو مکمل کر لیا جائے گا ٹیکہ کاری مہین مکمل ہو جائے گی اس کے لیے سرکار کے پاس کیا واضح حکمت عملی ہے جس سے یہ ممکن ہو پائے گا کہ اس وقت 31 دسمبر 2021 تک ویکسین کی ممکنہ دستیابی کا خاکہ حکومت پیش کرے اس کے لیے مرکزی سرکار نے جو حلپ نامہ دائر کیا تھا لیکن معاملے کی جب اگلی سمان 30 جون 2021 کو ہوگی ساتھی جو بھی تک کا خاکہ آگے کا پلان ترتیب دیا گیا ہے 31 میہ کا جو آرڈر ہے وہ بازابتہ طور پر سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا ہے اور اس ویب سائٹ کو جب آپ کھنگا لیں گے تو آپ کو پتا لگے گا کہ مرکزی حکومت کے سامنے سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ دیکھیں وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھ سکتا ہے کہ شہری مارے جائیں اوکسیجن کے لیے شہری مارے ویکسین کے لیے اس لیے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ آنکھیں بند کر کے سب چیز دیکھتا رہے اس لیے سو موموٹو لیا گیا دوسری بڑی بات جو اس تفصیلی آرڈر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مرکزی حکومت سو فیصدی ویکسین کیوں نہیں خریدے گی جبکہ انہیں ڈسکاؤنٹ بھی مل رہا ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کے اندر سے مرکز سے کہ آپ بتائیے کہ آپ خود سو فیصدی ویکسین کیوں نہیں خریدیں گے تاکہ پینتالیس سے اوپر اور اٹھارا سے اوپر والے لوگوں کی ویکسینیشن ہو جبکہ دنیا میں اب بارہ سال سے اوپر والے بچوں کی ویکسینیشن بھی شروع ہوئی ہے کیونکہ تیسرے ویو کے بارے میں کبھی امکان یہ ہے کہ بچے بھی شاید اس میں اثر انداز ہو سکتے ہیں تو یہ ایک سوال بڑا ایمپورٹن تھا دوسری بات جو اندر بٹ سامنے انہوں نے ڈیٹیل انفارمیشن مانگی دو ہفتوں کے اندر اندر یعنی مرکز کے سامنے کیا کہا گیا کہ آپ ہمیجی دو ہفتوں کے اندر اندر ویکسینیشن روڈ میپ دے دیجئے اور یہ روڈ میپ کس لیے ہوگا اٹھارہ سے چوالیس سال کی عمر کے بیچ میں جو آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے اس کا روڈ میپ دے دیجئے کہ کتنے دن کتنے ویکسین ہر دن لگیں گے کتنے سینٹر ہوں گے اور اس میں کیا کچھ بہتری ہوگی یہ روڈ میں پانک ہے پھر پینتالیس سال سے اوپر والی کٹیگری ہیلٹ ورکرز پرنٹ لائن ورکرز جو ہیں ان کے لیے ایرینجمنٹ کیا کچھ کیا گیا ہے اور آج تک ہوں سو فیصد ہی کیوں نہیں ہوا ہے اس پر بھی دو ہفتوں کی محلت دے دی ہے اور تیسری بڑی بات کہ منیجمنٹ جو ہے کووڈ منیجمنٹ اور کووڈ ایپ جو ہے ان کے بیج میں تفاوت ہے جو میں لگاتار پچھلے کئی دنوں سے آپ کو دکھا رہا تھا کہ مرکزی حکومت پریس کانفرنس کے ذریعے سے اعداد و شمار دیتی ہے جب آپ کووڈ ایپ کے ساتھ اس کو کمپیر کرتے ہیں تو بڑی چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہے یہ چیزیں مانیٹر کی تھی سپریم کورٹ نے بھی یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پیدر پہ 21 سوال پوچھے مرکزی حکومت سے اور کہا کہ دو ہفتوں کے اندر اندر ایک جامعہ پولیسی بشمول ان اکیس سوالوں کے جواب دے کر آپ حاضر ہو جائیے چھلی خبروں کے سلسلے کو فیلال روکتے ہیں ہمارے ساتھ کالرز بھی کافی وقت تے انتظار کریں آخری دس منٹ اور پہلے کالرز ہمارے ساتھ اپنا نام بتائیں کہاں سے ہلو جی دو تین باتیں سر میری اہم ہیں ایک پہلے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ جو بھی ہماری جائیز آواز ہے وہ گلستان کی آواز ہے مجھے آپ بتائیے کہ انہوں نے ہمیں پہلے لینگویشن کے آڈ میں فسایا تھکے داروں اور انڈسٹری والوں کو کہ آپ لینگویشن میں جو پروڈیکٹ ہے آپ کو کام کمپلیٹ کیجئے تو آپ کے پیسے دیں گے آج ہمیں ایک سال ہو گئے کام کمپلیٹ کیے ہوئے آج تک بھی ہمیں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے یہ ایک بات دوسری بات ابھی آپ ہی نے بتایا کہ جو ہمارا باجری اور ریت ریت کا مسئلہ ہے یہ بڑا مافیا ہے رات کے وقت ہمیں مال آج ملتا ہے جو گاڑی سات ہزار کی تھی وہ آج آج کی ڈیٹ میں ہمیں سولہ ہزار میں ملتی ہے اور رات میں ملتی ہے کیا لیفٹین گورنر صاحب سے ہمارا یہ حق نہیں بنتا ہے کیا کرتے ہیں یہ اس کے لئے اگر انہوں نے ہمیں اگر انہوں نے آوٹسورس کیا ہم ان کو یہ نہیں بتا رہے ہیں آج کی ڈیٹ میں آپ کو گورسہ میں بتا تھے چلو چالی سے پالیس سلا روپے ہمیں اینڈ کی گاڑی ملتی ہے کیا کرے گا یہ اب آپ اور دوسرا پوروڈ کے نام پہ آپ نے ابھی نمز بتائی کہ انہوں نے بتایا جو ہم ہوم کورنٹائن کریں گے ان کو ہم کٹ گھر بیجیں گے یہ سب سے بڑا مافیا اور آپ نے بتایا کہ ایکاونٹویٹی ہوگی پرویٹ ایکاونٹویٹی ہوگی کونسی ایکاونٹویٹی ہوگی کس افسر کو آج تک انہوں نے سزا دے دیا مجھے بتائیے ایک مجھے بتائے کہ جب سے لفٹین گورنٹ صاحب آئے ہے جو ملازم اس میں ملازم پائے کس کو انہوں نے سزا دی تھوڑی سی یہ دکھا دے ہمیں کہ ہم نے اس کو سسپنٹ کیا سسپنٹ is not a punishment وہ پھر سسپنٹ کے بعد سالہ تنکھا اکٹھے لے دے اور اہم بات جو ٹریڈر کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں ٹریڈر کے حوالے سے یہ جو ایس او پی اے پروگرام ہمیں بتا دے ان کو ہم نے لاہر بات بتایا تھا تھا جب بھی آپ کوئی بھی ہم اس کے ساتھ ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو وابندہ بیماری آئی ہے ہم جب اس کو ساتھ نہیں دے گے تو کون اس کو ساتھ دے گا لیکن ہم نے گورنمنٹ سے رکیس کی تھی کہ ہمیں بھی آن بورد لیجئے جب آپ کوئی پروگرام دے گئے انہوں نے دو دن ایر دکان رکھا ہے کھلا تیسرے دن دوسرا آپ کو پتا ہوگا گورن شاہب ایک ہی دکاندار آج چالیس قسم کے یہ بیجتا وہ روز دکانے چھوڑتا ہم نے ان کو رکیسٹر کی تھی کہ ایک دن آپ لیفٹ ہمارے جتنے بھی بازار ہیں نائنٹی پرسنٹ بازار ہمارے ہے جہاں رائٹ اور لیفٹ دکانے ہیں ہم نے ان کو بولا تھا ایک دن آپ لیفٹ دکانے چھوڑو ایک دن رائٹ دکانے چھوڑو ہاں اگر کہیں اب ایک ہی طرف کھالی دکانے ہیں ان کو ایک دن کھلا رکھو ایک دن بھر رکھو میں دکھا تھا کہ ہمارا ہمارا جو کورنا سے دور رہنا ہے دیکھو کور صاحب میں آپ کو بتاتے ہیں چلوں کل کی دیکھ میں میں خوش ہوا جب میں نے دیکھا کہ ایک سو تیس سے کم ہمارے ٹیسٹر بارہ بلا میں کل ٹیسٹ پائیسٹو آئے تھے یہ تب ہی ہوا جب لوگ ساتھ دے تھے لیکن میری رکیسٹ ہوگی ان سے لاسٹ پہ یہی کہ آن بورڈ آپ لیجائے جتنے بھی بازہ کے بھی بہت ضروری ہے کہ عوام کو آن بورڈ لیا جائے ٹریڈرز کو آن بورڈ لیا جائے اور جو خدشات آپ نے کہے کہ دیکھئے جو چیز ہمیں سات ہزار میں مل رہی ہے وہ چالیس ہزار تک آگئی ہے اور یہ صرف افسر شاہی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور جو نظام چلانے کی کوشش کی جاری ہے اس سے عوام کی کمہ ٹوٹی ہے اور لیٹنن گورنر تک ابھی بھی وہ براہراز بات نہیں پہنچائی جاری ہے کہ اس فیصلے سے عوام کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اور سرکار کو بھی کوئی بڑا فائدہ ابھی تک دیکھا نہیں گیا ہے کہ سرکاری خزانے میں کوئی دس پندرہ کرو روپیہ کی آمدنی ہوئی ہو اس پورے معاملے کے بعد ایک اور خالے رجی ہے نام بتائیں اپنا ہلو السلام علیکم کیا؟ اگر یہاں گولگار بیتی بیدے بیڈی بچ پتنانکو پتنانکو چاہیے ہیں اور یہ ساتھ اور غریب انسان آج ہمیں سرجری آئیس کر رہیں اور سو ایسی ہمیں پونس خطر پریشان کی میں کہاں راہت ملیں اور تمیز سید کر رہا ہوا سی بلیک ملنگ اچھو بنا میں آئی نہیں کہا چھو بلیک ملنگ میں چھنے پتا تو ہی کیا سمجھو جو بلیک مل کروں پیشنٹ کی والچ دی میں پونس بدی میں کار اور میں چکے انشاءاللہ پولیس تینیہ نوٹس اور ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن تاہی ضروری کر رہا ہوں سلام علیکم باوہ صاحب علیکم سلام جی محمد اسلام دیوہ صاحب سر سوال گندم جواب چانہ سر ابھی آپ نے تین لوگوں کو سکرین پر دکھایا جبکہ یہ پروگرام آپ کا جو ہے یہ جمہو کشمیر کے لوگوں کی شارک ہے خدا میں حقیقت بدہ رہا ہوں یہ شارک بن چکی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کی اس میں اور کسی پروگرام میں پولیٹیکلی لوگوں کو بلائیے چلے انشاءاللہ ان کا دکھ یارندار روندے ختمانو ان کو یہ آج کے گورنر انتظامیہ کام کر رہی ہے پیشڑے علاقوں کا کام نبی پرسنٹ ہو رہا ہے یہ اپنے لوٹ مار کے لیے باقی چیزوں کے لیے ابھی نوکریوں کے بارے میں بات ہی تو یہ پورچے باقی جگہوں پہ یہ تائم ضائع ہو رہا ہے سر پانچ کے پنچ میں ان کو بلائیے یا اور کوئی پروگرام ان کے لیے بلکل اگر بلکل جی آپ کی آرہ کو آج سے منہ گیا جنب بہت شکریہ کال کرنے کے لیے نیکس کالر نام بتائیں اتنا موکری بہت شکریہ کال کرنے کے لیے جی وعلی اکم سلام و رحمت اللہ جی وعلی اکم سلام و رحمت اللہ جی وعلی اکم پورا بارگای شکریہ سو گے سو گے سو گے وہ جو تر recy flor揺خاموں کو شفظ 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 ہو؟ کہ لیزر شفظ کو شفظ 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 FlagLER ۔ ج nego ف entwicbes ما ہے جب تارید اُساز پل then هو ریشねت سوڑ آؤیت حاضر اچھا توشی جس آؤیت کے سر س نظام بیترali اس اس پاس видели اچھا تھا گنا باشدار دری положد ریشن پر آؤ بونی إلهش soия پلو پش bullet اچھا توی چاب آؤپ سن آؤؤ嗎 بنا پروڈجیک پروڈجیکٹی ہم ساتھ احتجاج کرو تم ساتھ انہوں ڈیس سب ناز بند کر رہا تھنگ گئی بنیاد اس پر کیا چلیے جی بہت شکریہ جی کال کرنے کے لیے بڑھگام کا ایریہ ہے ڈسٹرکٹ کورٹر سے دائیہ تین کلومیٹر کی دوری پر ہوگا پینے کا پانی نہیں ہے ٹینکی بنائی ہے کب کنیکٹ ہوگا کب کیا ہوگا کوئی جواب نہیں دے رہا ہے اور سہارت یہ ہے کہ ٹیوویل کا پانی پی رہے تھے اب وہ بھی نہیں نکل رہا ہے اتنا پانی نیچے ڈاؤن لیول ہو رہا ہے جی چلیے جی نیچ سکالر نام بتائیں اپنا کھنے이가 کوئی بہتрал ، بھڑکٹ کوئی بھڑکٹ ہے میں آپ ہو گئے آپ کو چکے ہیں percent wa вход آدھے Woohoz ہم ان بھڈا دے ، ججا orm장 او گایں کہ یہاں مت بالہا ہے جی ؟ جی گا supercomputer مجاہ گا ، کہ یہاں مت بالکاریا ہے اچھا فضلہ کال نی بٹ پورا آپ چھونا ٹوٹل کی ہی ٹوٹل نحس آسکات رکھتے ہیں تم تم کاران دیئے محکم مک چی یمنا جنگ شکتی ہوئیل چی تم چھاہے اوکن دیوان ناظرہ وزرہ تم مانان کیے کیا مسلوچو آپ کیا ٹوٹل ناظر سوزا یہ سوزا یہ نامرہ شام کے ٹائم ساتھ بچ اٹھ بچ ناظر دیگن آنس ٹانگیس کی اوہ سو چیہیں اور دیگن گروہ بچ ناظر کے ہی ٹوٹلن اکیس کا اچھا ہمewikke Serie چلو سٹھا شکریہ اس کال کرنی بہت شکریہ بڑا امپورٹن ہے پینے کا پانی اب نہیں مل رہا ہے جب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ دریاؤں میں بھی پانی ہے ندین آلو میں بھی پانی ہے لیکن نجانے کیوں انتظامیاں پانی فراہم کرنے میں ناکام ہے آشکائیتیں بڑی پانی پانی کی ہو رہی ہے جی چلیے جی ایک اور کالو دیجی اللہ ہمارے ساتھ نام بتائیں جی کہ حالا کالو سے ہاسا رہا ہے قالو ہاتھ درے referred ہے سایہاں آناس آناس ایسی 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 ترین ایسی ترین ایسی ترین اوٹی درامز آناس 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 شکریہ پہنچانس کل میٹر سو ہوا ہے آپ کے انموز اکتاک سن چلو سیٹا شکریہ کال کرنی بطور مجھے امید ہے کہ لیفٹین گورنر سب آس خود بھی مانیٹر کر رہے ہوں گے اور وہ سنتے ہیں پروگرام اور بڑی چیزیں مونیٹر ہوتی ہے لیکن آج جو بڑی بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پینے کا پانی نہ تو نورت کشمیر میں کہیں پر ہے جی نسری نے کر کے شہر کے اندر ہے اور بڑھگام کی بھی آواز یہی ہے کہ جناب انتظامیہ نے تو پروجیکٹس بنائے تھے لیکن نجانے کیوں انہیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا گیا پائے تکمیل تک پہنچایا گیا تو نجانے کیوں پانی نہیں دیا جا رہا ہے اور انتظامی امور چلانے والے افسران سے جب بات کرتے ہیں تو ان کا یہ ہوتا کہ جناب دیکھ رہے ہیں جی کریں گے شہر کے اندر کرتے کرتے اب تین سال ہو گئے بھی شہر خاص کے اندر پانی ابھی بھی پوری طرح سے نہیں دیا جا رہا جس طریقے سے ماضی میں ہوا کرتا تھا تو بڑی بڑا ضروری ہے کہ ایک سٹریم لائن کیا جائے سسٹم کو ایکاؤنٹی بیلیٹی کو فکس کیا جائے اور ٹاسک مینٹین کیا جائے یہ ہونا ہے تو ہونا ہے شاید جب تک ہم وہ نہ کر پائیں تب تک اس طریقے کی شکایتیں آتی رہیں گے اور وہی بات نے ایک بار پھر جو میرے ذہن میں وہ یہی ہے کہ جب بھی پولیسی پلاننگ بنتی ہے تو شاید وہ صرف ٹیبل تک رہتی ہے اور زمینی صورتحال پر کیا وہ ایمپلیمنٹ ہو رہی ہے اس کے لیے ایک بڑی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ دلی سے لے کے لیفٹین گورننر انتظامیہ کے جو بڑے لوگ ہیں جو براہ راست لیفٹین گورننر صاحب کو بریف کرتے ہیں انہیں زمینی صورتحال کو بریف کرنا چاہیے نہ کہ افسر کی بات کو ال جی صاحب کو بریف کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے اس امید کے ساتھ کہ کل صبح آٹھ پہ انتیس پر دوبارہ حضر خدمت رہیں گے آپ کی بات کو ضرور سنیں گے آج جو تجویز آئی ہے اس پر بہت زیادہ ہمدردی کے ساتھ اور بہت زیادہ سختی کے ساتھ ہم گور کریں گے تاکہ آپ اور زیادہ محبت ہمارے ساتھ کریں اللہ حمیہ ناس اللہ حافظ